نمسکار دوستوں میں آپ سب کا چیر پریچت دوست پنہ اوپستیت ہوں دوستوں آپ سبھی کی سیوہ میں ایک نیا نسخہ لے کر کے آپ سبھی کے لیے جی ہاں دوستوں یہی وششکر عورتوں کے لیے ہیں دوستوں رات کو سوتے سمیں کبھی بھی براہ نہ پہنے دوستوں کیونکہ میں بتاتا ہوں اس کے فائدے کیا کیا ہے کیا محلاؤں کو رات کو سوتے سمیں براہ پہننے چاہیے یہ سوچنے کی بات ہے دوستوں یہ سوال سمیں کے ساتھ اٹھتا ہی رہا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ رات کو براہ پہننے کر جرور سونا چاہیے کبھی ایسٹری سامنے آتی ہیں کہ نہیں پہننا چاہیے جیادہ بھاری بریشت والی محلاؤں کو اکثر براہ پہننے کر سونے کی سلاح دی جاتی ہے وہیں جن کے کم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جروری نہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ براہ پہننے کر سونے سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ براہ پہننے کر سونے کے کیا نقصان ہے نمبر ون توجہ میں خراش کئی محلاؤں کو براہ پہننے کر سونے میں دکت ہو جاتی ہے یہی نہیں ان کی توجہ پر نشان پڑ جاتے ہیں اگر آپ کو بھی ایسی ہی دکتیں ہوتی ہیں تو آپ بھی راتوں کو براہ پہننے بند کر دیجئے تنگ پٹیاں اکثر براہ کی پٹیاں کافی ٹائٹ ہوتی ہیں جس سے رات کو سونے میں دکت ہوتی ہے جتنی ٹائٹ آپ کے براہ ہوگی اتنی ہی آپ کو دکت ہوگی اگر آپ پھر بھی رات کو براہ پہن کر سونا چاہتے ہیں تو اسے ڈھیلا کر لیں تاکہ اس کے ٹائٹ ہونے سے آپ کو جو دکت ہوتی ہے مشکت ہوتی ہے وہ نہ ہو رکت سنچار میں اثر جہاں براہ الاشٹک اور پٹیوں کی وجہ سے آپ کے سینے تک خون کو نہیں پہنچنے دیتی ہے رات کو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے ہر بار یہ سلاح دی جاتی ہے کہ مہلاؤں کو برانڈر اور اچھی براہ پہننے چاہیے تاکہ پورے شریر میں رکت کا سنچار اچھے سے ہو ستنوں کے آس پاس پیگمنٹیشن جو مہلائیں نیمیت روپ سے براہ پہنتے ہیں ان کے ستنوں کے آس پاس نشان پڑھنے لگتے ہیں انہیں پیگمنٹیشن کے دکت ہونے لگتی ہے اس سے بچنے کے لئے آپ کو رات میں براہ سے بچنا چاہیے یعنی کہ نہیں پہننا چاہیے سوجن جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں سمیں تک براہ پہننے سے فلویڈ اکٹھا ہونے لگتا ہے اور یہ ایک بڑا کارن ہے کہ مہلائیں آخر کیوں نہیں سوتی ہیں براہ پہن کر جی ہاں اگر آپ کو بھی ان ساری دکتوں سے بچنا ہے تو آپ کو براہ پہننے سے بچنا چاہیے